بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ڈل جیل میں زیادہ تر ہاؤس پورٹس آج کل ڈوب رہی ہیں کیونکہ ان ہاؤس پورٹس کی مرمت اور تزین و آرائش کا کام طویل عرصے سے زیر التباہ ہے سیاہ سے جڑے افراد کشمیر کے مشہور تیرتے گھروں کے زوال اور بتدریج ختم ہونے کے لیے تزین و آرائش پر پابندی کو ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں دیکھئے ریپورٹ ہاؤس پورٹس کے مالکان نے کہا کہ کشمیر کے ان ڈوبتے ہوئے گھروں کے پیچھے ہاؤس پورٹس کی تعمیر نو اور مرمت پر ہائی کورٹ کی بابندی ہے جو ان ہاؤس پورٹس ہی تزین و آرائش میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں کیونکہ عدالت ہاؤس پورٹس کو آبی زخائر کے لیے آلودگی کے ایک بڑے ذریعے کے طور پر دیکھتی ہے حال ہی میں عدالت نے انیس ہاؤس پورٹس کو مرمت اور تزین و آرائش کی اجازت دی ہے لیکن ہاؤس پورٹ کے مالکان کا کہنا ہے کہ تقریباً نبے سے سو ہاؤس پورٹس ایسی ہیں جن کی حالت خراب ہے اور انہیں دوبارہ فعال کرنے کے لیے بروقت مرمت اور تزین و آرائش کی ضرورت ہے بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ کچھ دہائیوں سے جو ہاؤس پورٹ پر بین لگا تھا ریپیرنگ اور ریکنسٹرکشن کے لیے وہ ہمارے لیے ایک مسئبت زیادہ ماحول تھا جو کشمیر پہ ہمارے ہاؤس بورٹس پہ ریگلر رہا تھا بٹ فورچنٹلی ابھی کچھ ہفتے پہلے ہائی کورٹ آف جمعین کشمیر نے آنریبل ہائی کورٹ نے ہمیں نائنٹین ہاؤس بورٹس کی پرمیشن دی ہے جن کو ہم ریپیر کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے قریباً بیس پچیس سال سے جو ہمارا ریپیر پہ بین لگا تھا اس کی وجہ سے جو ہاؤس بورٹس ہے وہ خستہ ہو گئے ہیں جن کی یہ نبوت آگئی ہے کہ وہ ڈوبنے کے کگار پہ ہیں تو اگر ہم ایک تخمینہ لگائے کہ قریباً جیلیڈل میں جو پوسیدہ ہاؤس بورٹ ہے وہ قریباً سو ہاؤس بورٹ ہے سو سے اوپر ہوں گے اور جن کو وقت کی اشید ضرورت ہے کہ ان کو ریپیر ملے اور ریکانسٹرکشن آ جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ پہلے لیکس این وارٹو ویس ڈیولپمنٹ ایتھارٹی اور محکم سیاہت سے اجازت لینا آسان تھا لیکن اب اجازت کے لیے کس ہائی کورٹ میں بھیجے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے بڑی رکاوٹ بن رہا ہے حال ہی میں حکومت نے بوٹ مالکان کو تیز سے کیوبک فوٹ تک لکڑی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن یہ بہت کم ہے اور اسے صرف چھوٹی کشتیوں کے مرمت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو بوٹ کا جو باٹم ہوتا ہے اس کو ہر سال یا دو سال میں رپیئر شہیے ہوتا ہے اور جو انہوں نے رپیئر بند کر رکھا ہے اور نئے ہفز بوٹ بند کر بنانے نہیں دیتے اس کی وجہ سے ہمیں لگڑی بھی نہیں ملتی ہے کہیں سے کیونکہ بہت مہنگی ہے ہم نے کئی بار ان کو گورنمنٹ کو ٹورزم ڈپارڈمنٹ کو کار آپ ہمیں اس میں جو لگڑی ہے سستے داموں میں دے دیجئے مرمت کی بہت ضرور تھے کیونکہ اس میں مرمت ہونی چاہیے جو گورنمنٹی انیشیٹیو اٹھایا جو اٹھ دے رہے ہیں سبسٹائز ریٹس پر دے رہے ہیں لیکن یہ بہت کم دے رہے ہیں اس میں تقریباً سو فیٹ ہونے چاہیے یہ تو بیس سے تیس فیٹ کچھ دے رہے ہیں تو سننے میں آیا ہے تو باقی اس میں زیادہ ضرور تھے ریپیرنگ لگڑی سے ہی ہوتی ہے سرکار کی طرف سے ہمیں تیس فٹ تیس پچیس فٹ ملتی ہے لیکن اس سے تو ہمارا کام نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ایکچیوالی ہمارا روزگار اسی کے اوپر ہے تو ہم سرکار سے یہی چاہتے کہ منیم ہمیں سو فٹ کی لگڑی ملنی چاہیے ایکچیوالی یہ پچاس چالی سال پرانے ہیں اس میں لگڑی پانی کے اندر ہی ہوتی ہے تو اس کا ریپیرنگ ضرور ہے ہاؤس پورٹس ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے جن میں شکارہ والے پھول فروش ماہیگیر کاریگر لکڑی کے نکاش فوٹوگرافر اور وادی کے بہت سے دوسرے افراج شامل ہے ان ہاؤس پورٹ مالکان نے مزید کہا کہ انہوں نے غیر یقینی حالات میں بھی سیاحت کو زندہ رکھا ہے حکومت کو چاہیے کہ ان کے مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے نیوزیٹین کے لیے سرینگر سے رئیس ماغری کی ریپورٹ موصلہ دھار بارش کے وجہ سے مینڈھر کے علاقے سنگالہ چوک میں مکانات کے اندر پانی گھس گیا جس کے وجہ سے لوگوں کا بھاری نقصان ہوا متاثرین نے مینڈھر جمہو سڑک کو بلوک کر کے انتظامے اور محکم اگریف کے خلاف نعرے بازی کی ان مظاہرین کا کہنا تھا کہ نالیاں بلوک ہونے سے سارا پانی کورا کرکٹ اور گندگی سڑک پر جمع ہو گئی جس کے نتیجے میں اس علاقے میں سیلا بھی صورت حال پیدا ہوئی ہے تحصیل دار مینڈھر نے موقع پر پہنچ کر لوگوں کو یقین دلایا کہ نالیوں کو جلد ہی کیا جائے گا جس کے بعد لوگوں نے اپنا احتجاج ختم کیا اور سڑک کو کھول دیا موسیقی 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 کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس سے کہ لگتا ہے کہ یا تو جو وہ دعوے کر رہے ہیں وہ غلط ہیں یا تو پھر ہمیں صحیح سیچویشن جو ہے دکھنے ہی رہی ہے لیکن ایسے ایسے علاقوں میں آج ملٹنسی دیکھنے کو مل رہی ہیں جن کو پوری طرح سے ملٹنسی سے صاف کیا گیا تھا رامباغ نٹیپورا شہر سری نگر میں ٹرافک کا ایک بڑا بوٹلنک بنا ہوا ہے حالانکہ گزشتہ دو برسوں سے آٹھ سو چھپن میٹر لمبی متبادل سڑک بناتے ہوئے اس مسئلے کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے لیکن اس سڑک کی تعمیر کا کام اب بھی ادھورا ہے گزشتہ دو سالوں سے نیوزیٹین جے کے ایل ایچ کے مسلسل کوریج کے بعد اب جا کر چیف انجنئر سمارٹ سٹی پروجیکٹ افتخار احمد نے یقین دلایا کہ اگلے بیس دنوں میں سڑک کا کام پورا کیا جائے گا ہم اس وقت نٹی پورا میں ہیں دودھ گنگا کے کنارے یہ یہاں پہ کام چل رہا ہے ایک متبادل راستے پہ alternative road پہ جو برزلا سے لے کر نٹی پورا تک بنایا جا رہا ہے پچھلے دو سال سے یہ راستے کی ضرورت تب پڑی جب یہاں رام باغ کے پاس نٹی پورا تک گھنٹو جام لگنے لگا ہوا یہ اصلی کی جب فلائیور بنایا گیا اس کا جو اصلی پروجیکٹ تھا وہ آگے تک لے جانے کا تھا لیکن بدقسمتی سے اسے رام باغ میں زمدم کے پاس ہی روکا گیا اور اس کے بعد ایک bottleneck بن گئی ٹرافک پولیس نے بہت کوشش کی بیچ میں بیریئرز لگائے لیکن ابھی تک اس کا کچھ نہیں ہوا پھر ایک پروجیکٹ بنا سمارٹ سٹی مشن میں اس کو پیسے ملے اور آر اینڈ بی اس پہ کام کر رہا ہے آٹھ سو پینسٹ میٹر یعنی ایک کلومیٹر پورا بھی نہیں لیکن دو سال سے اس پہ کام ختم نہیں ہو رہا ہے یہ پروجیکٹ نہیں ہو رہا پچھلی بار ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب سکول کھلیں گے مارچ میں تب یہ کام مکمل ہو جائے گا لیکن ہوا نہیں انہوں نے یہاں پہ یہ دکانے وغیرہ تو اٹھا ہی دو سال پہلے دو سال سے اس پہ کوئی کام ہی نہیں چڑ رہا ہے ہمیشہ یہ روڈ ایسے ہی رہا ہے ابھی بھی ایسے ہی ہے انہوں نے خالی یہ صبح صبح وانسائے ٹریفک باند کر لیتے ہیں گارہ بجے تک بہت دکھت آتی ہے ہم لوگوں کو واپس جانے میں سندنگر سے گھوم کے جانا پڑتا ہے اگر کوئی عمر جنگسی ہو کوئی پیشن ہو چھوڑتی نہیں ہے ہمیں ہر روز یہ ہی دیکھنا پاتا ہے یہاں ٹریفک جیب ہر روز ہوتا ہے یہاں سے ہم پیشنٹ کو نہیں لے جا سکتے ہیں یہاں کوئی بزرگ چل نہیں سکتا ہے ہمیں یہاں بہت پرابل میں یہ اب راستہ گورنمنٹ نے اس کو ٹکا اور دیا کیا تو یہ اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی چاہے جون انہوں نے ڈیڈ لائن جی گورنمنٹ نے کیا اس کو ہم کریں گے محلوب یہ جب اوپن ہو جائے گا مہلا تو مارچ میں کہا تھا ہاں مگر ابھی میں تک نہیں ہو رہا ہمیں یہاں بہت تکلیف ہے ہم یہاں جا نہیں سکتے ایک ساتھ سے گیرہ بجے تک ٹریک بند ہوتا ہے ہمارے بچوں کو کوئی بیمار ہوتا ہم تو نہیں جا سکتے ہیں آپشنل ٹائم ہوتا ہے ہم نہیں جا سکتے ہیں ہمیں بہت دیر تک ویڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم دو دن کام لگاتے ہیں تین دن بند ہوتا ہے دو دن کام لگاتے ہیں تین دن بند ہوتا ہے اسے لئے ہم نے ان سے بات کی انہوں نے بولا ہم کر دیں گے اس موہینے میں کمپلیٹ کر دیں گے بند کیوں ہوتا ہے اب کام او بسٹرکشن ہے نا مکان ہے یہاں پہ چار مکان ہے وہاں پہ اس وجہ سے آپ کو دیر لگ رہی ہے ایک اچھا پروجیکٹ جو رام باغ میں ایک بلکل ٹریک جائم لگتا ہے آپ نے اچھا پروجیکٹ شروع کیا تھا لیکن کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے وہ بائی پاس کا چھوٹا سا سٹرچ ہے کیا وجہ ہے اور کیا کر رہا ہے بسکی اس ایریا میں کافی ٹرافک زیمز ہوتے ہیں جنکشن بھی ہے وہ تھوڑا سا ہوڑا سا ہوڑا جنکشن ہے تو اسی نا کانٹیکس میں ہم نے ایک پروپوس کیا تھا پروجیکٹیں اس کو ہم آلٹرنیٹ روڈ کہتے ہیں نٹکپورا جنکشن آگے برزالہ بریج کے پاس روڈ کے ساتھ مل جاتا اس میں کافی کام ہوا ہے ایٹی پسند کام پھر ہو گیا اس میں کچھ بیچ میں لیگل سراکٹیوس ہے تو انکو ریمو کرنا وہ ایشو تھا تو اس میں جو ایک لیگل پروسس ہوتا ہے لیگل پروسس پولو کیا جاتا ہے اس میں بازہ در نوٹس دی جاتی ہے اور نوٹس بھی ہم نے انگو دے دی ہے تو اب نیکس ویک میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہم انکروز ریمو کر پائیں گے اور اس پروجیک کی وجہ سے مجھے لگتا ہے وہ ایریا میں جو پروپلم ہے ٹرافک زیمز کی وہ کافی حد تک انٹریس ہو جائے گی آٹھ سو پینسٹھ میٹر کیا اس میں دو سال کا وقت لگنا چاہیے ارچنیں ہوں گی ارچنیں آتی ہیں ان کو حل وقت پہ کیا جانا چاہیے اور ان لوگوں کو اس مسئیبت سے باہر نکالنا چاہیے آپ آکشات کے ساتھ شبیر احمد دیوزے کی سلی نگاہ سیکریٹری سیاحت اور ایڈمنسٹریٹیو سیکریٹری برائے زلہ کلگام ڈاکٹر سید عبد رشید نے زلہ کا تفصیلی دورہ کیا اور ان کے ہمراہ ڈی سی کلگام ڈاکٹر بلال مہیدین اور دیگر افسران موجود تھے انہوں نے یہاں کئی زیر تعمیر اور مکمل ہوئے ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ دیا زلہ افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت بھی کی انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے جبکی زیر تعمیر پروجیکٹ اور ریاستی اور مرکزی سرکار کے معاملت والی اسکیموں پر فوری طور سے کام شروع کریں سیکرٹری سیاحت نے پنجائیتی راج نمائندوں کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کی اور ان کے مسائل کے حوالے سے جانگاری حاصل کی ایک الابوریٹ ویزٹ ہوا کلگام زلے میں جو ترقیاتی منظر نامہ ہے اس کا ایک جامعہ ریویو لیا گیا فیل ویزٹس کیے مختلف جگہوں پر کیا لوگوں سے انٹریک کیا پابلک ریپیزنٹیٹو سے پی آرائیس سے انٹریکشن ہوئی اس کے بعد آفیسرز کی ایک میریتن میٹنگ کی گئی جس میں ڈیزی صاحب اور ان کی ساری ٹیم تھی انکلوڈنگ سیبل سسائیٹی اور یہاں کے لوگ کلگام دیمکشمیر کا ایک بہت اہم ترین زلہ ہے